السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ ایڈا سی فیلیشہ آج ہم دسکس کریں گے کرمینل کیس کی لائف سائٹ کے کہ کرمینل کیس کس طرح سے چلتا ہے جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ کرمینل کیس میں سب سے پہلے فائی آر لانچ کی جاتی ہے اور فائی آر کے بعد انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے جب انویسٹیگیشن چلتی ہے تو اس کے بعد آئیے جو ہوتا ہے کیس کا وہ چالان سمیٹ کرواتا ہے چالان سمیٹ ہونے کے بعد اس کیس کے چارج فریم کی جاتا ہے چارج فریم ہونے کے بعد اس کی ڈاکومنٹس کی کوپیز جو ہے وہ ایکیوز کو سپرائی کیا جاتا ہے اور پھر ٹرائل کا پروسس شدور ہوتا ہے ٹرائل کے پروسس میں یا تو وہ ملزم ایکیوز اقبال کر لیتا ہے پلیٹ گلٹی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ججمنٹ اناؤنس ہو جاتی ہے اور اگر پلیٹ گلٹی نہیں ہوتی ہے تو پھر سیکڑ اوپشن ہوتا ہے کہ پلیٹ نوڈ گلٹی اگر پلیٹ نوڈ گلٹی ہوتا ہے تو پھر کیس آگے فاروڈ ہوتا ہے ایکزامنیشن آف پروسسکیشن ویٹنیسز جو پروسکیشن کے ویٹنیسز ہوتے ہیں ان کی ایکزامنیشن ہوتی ہے ان کے جو بھی ایویڈنس ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف ایکیوز ڈیفنڈنڈ ویٹنیسز اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ جو ایکیوز کے ہوتے ہیں اس کو پرجیرہ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ججمنٹ ہوتی ہے ججمنٹ دو صورتوں میں ہوتی ہے پلیٹ نوڈ گلٹی میں یہ پروسس ایکزامنیشن آف پروسکیشن ویٹنیسز اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آف ایکیوز ڈیفنڈ ویٹنیسز کے بعد ججمنٹ پر آتا ہے اور اگر پلیٹ گلٹی ہو جائے تو پھر یہ ڈائریک ججمنٹ پر آ جاتا ہے اور پھر فیصلہ میجو سٹریڈ یا سیشن جج سنا دیتا ہے تو یہ ایک سائیکل ہے شارٹ لائف سائیکل ہے اپنا کرمنل کیس کی کہ ایف آئی آر سے ججمنٹ تک کہ کون کون سے مرائل سے پروسس گزرتا ہے تو یہ ایک انفرمیشن تھی میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کروں تاکہ جو نئے سٹوڈنٹس ہیں جو نئے پریکٹس کہہ رہے ہیں کرمنل سائٹ پر ورک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کن مرائل سے گزرنا پڑے گا یہ جاننا بہت ضروری ہے